اسلام علیکم ناظرین دوستو پرائیم نیسٹر یوت لون کے حوالے سے ایک معلوماتی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کے دو تین ایسے سوالات ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیوز ترطیب دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس ہو جائیں اور نئے آنے والے لوگوں کو بھی یہاں سے انفرمیشن ملتی رہے دوستو بہت اہم سوال جو ہیں آپ لوگوں کے وہ شامل کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بلا سود کرزوں کے حوالے سے یا کار لون کے حوالے سے انفرمیشن میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال جو ہے وہ ہے نادرہ ویریفکیشن کے حوالے سے نادرہ ویریفکیشن کتنوں دنوں میں مکمل ہو جاتی ہے تو نادرہ ویریفکیشن کا ویسے تو آٹومیٹک ایک سسٹم ہے کہ جب آپ اپلائے کرتے ہیں اگر بینک کے پاس آپ کا ریکارڈ آن لائن پہلے سے میچ کر جاتا ہے تو فوری طور پر آپ کی ویریفکیشن جو ہے وہ ٹرو آ جاتی ہے یعنی گرین کلر کی آپ اگر ویریفکیشن سٹیٹس یا اپلیکیشن سٹیٹس چیک کریں تو وہاں پہ آپ کو گرین کلر کا ٹرو لکھا نظر آتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے ییلو ییلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ ابھی انڈر پراسس ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ انتظار کر سکتے ہیں جو سابقا جو ریکارڈ ہے جو ست سے پہلے لوگوں نے اپلائے کیا ان کو مسئلے آ رہے تھے میں نے خود بھی کچھ لوگوں کا اپلائے کیا تھا اور ان کی جو اپلیکیشن کا سٹیٹس تھا وہ ییلو آ رہا تھا تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سیٹیزن پورٹل پہ بھی کمپلینٹ کریں تاکہ آپ کا جو پراسس ہے وہ روکے نہیں تو ان کا تقریبا پندرہ سے بیس دنوں کے بعد جا کے جو ییلو سٹیٹس تھا وہ ٹرو میں آ گیا اور پھر ان کے پاس میسج بھی آ گیا اقوت فانڈیشن کی طرف سے یا اقوت بینک کی طرف سے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے ہمیں موصول ہو چکی ہے اور بہت یلد ہم آپ سے رابطہ کریں گے تو یہ تو سین ہو گیا نادرہ ویریفکیشن کے حوالے سے اب جو دوسرا سوال ہے وہ ہمارے ہیں سندھ کے بھائیوں کا سندھ کے بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان میں جتنے بھی ہمارے دوسرے صوبے ہیں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہیں اور دوسرے نمبر پہ سندھ کے لوگوں کے لیے ہیں اور یہ وہاں کا آپ کو پتا ہے کہ وڈیرہ شاہی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے پاس وسائل بھی کم ہیں اور ان کے پاس انفرمیشن یا معلومات بھی کم ہیں تو وہ لوگ یا تو اپلائی نہیں کر سکتے اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان لوگوں کا صحیح بینک جو ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ان کو مسئلے مسائل ہیں تو میں ان سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے سے اپلائی کریں اور جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں نیشنل بینک اور حبیب بینک کے ساتھ حبیب بینک کا چونکہ نیٹورک بہت زیادہ ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہے سندھ میں خاص کر جو ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ بھی ایچ بیل کے ذریعے دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو اس کا نیٹورک ہے وہ کافی اچھا ہے تو آپ لوگ جب اپلائی کریں اپلیکیشن دیں درخواست دیں آن لائن یہ وزیراعظم کرزہ سکیم کے حوالے سے تو آپ لوگ جو ہے حبیب بینک کو چونک کریں اچھا اس میں یہ چیز آپ سب سے پہلے کنفرم کر لیں ایک بار بینک کا چکر لگا لیں ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا ہم آپ کے بینک کے ذریعے سے یہ بلا سود کرزوں کا جو پروگرام ہے وزیراعظم کی طرف سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کیا یہاں پہ کوئی ایسا پروگرام چل رہا ہے یا ایسا سلسلہ چل رہا ہے اگر تو ہو تو پھر تو بے فکر ہو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کا نام جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی آپ سے کہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ابھی تک انفرمیشن نہیں ہے یا سکیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک ابھی تک جو لوگوں کی اپلیکیشنز ہیں وہ یا تو پہنچی نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ برانچ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے آپ لوگوں سے تعاون نہیں کر رہے تو سٹیزن پورٹل پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ لون کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ بہت اہم سوال ہے پھر اس کے بعد ہے پختون خواہ کے بائی جو ہیں پختون خواہ کے بائی جو ہمارے ہیں جو پشتون لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں کہوں گا کرزیں ہیں سبائی لیول کے وہ آپ کو جو یعنی اس کو ڈیل کر رہا ہے وہ بینک آف خیبر ہے اس کو آپ چوز کریں پھر دوسرے نمبر پہ آپ میزان بینک کو کر سکتے ہیں الفلا بینک ہے یا جتنے بھی دوسرے بینک کے پروگرام میں تو سارے شامل ہیں کافی سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں بینک الحبیب سے یا دوسرے جو چھوٹے بینک ہیں جن کا نیٹ ورک ابھی کم ہے تو ان کے حالے سارے بینک شامل ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے جتنے زیادہ جس بینک کے کسٹمرز ہیں اتنی زیادہ ان کے پاس اپلیکیشنز جا رہی ہیں آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک بینک کی طرف سے نہ تو ہمیں کال آئی ہے نہ ہمیں کچھ میسج آ رہے ہیں کیا چکرے اس کا تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جن بینکوں کے پاس کسٹمرز زیادہ ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں آپ کا نمبر ہو سکتا ہے جو ان کے پاس لسٹ ہو اس میں بہت سے لوگوں کے بعد ہو تو اس لیے آپ کے پاس جو اپلیکیشنز نہیں آ رہی تو آپ انتظار کریں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ہر بینک کا الگ سے کوٹہ ہے اور یہاں پہ کوٹے کی اگر بات آتی ہے تو کوٹے میں جو 50% ہے وہ زراعت کے شعبے سے وبستہ لوگ ہیں ان کے لیے اس کرزے میں سے رقم رکھی گئی ہے اور پھر اوورال اگر دیکھیں تو 25% اس میں جو عورتوں کے لیے اس کرزے میں سے رقم رکھی گئی ہے تو عورتیں بھی اس میں ہماری جو بہنیں ہیں وہ لازمی اس میں اپلائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت سے وبستہ جتنے کسان حضرات ہیں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہ لازمی اس پروگرام میں جو ہے اپنا لون اپلائے کریں اپنی مشینری کے لیے ٹریکٹر لینے کے لیے یا دوسرے حل وغیرہ یا اس طرح جتنی بھی یعنی اس کے آپ کے پاس ذریعی علات ہیں ان میں سے کچھ نہیں ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے یہ زبردست آفر ہے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھانا چاہیے پھر اس کے بعد سوال آ رہا ہے کہ لون کب تک ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو لون جب تک ابھی ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کی کوئی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے جون تک کا ہمارے سامنے ہے اس کی جو ڈیٹ آئی ہوئی ہے اس کے بعد آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مزید توسی ہوتی ہے یا نہیں تو مزید اس حوالے سے اس میں میری کوشش ہے جتنے بھی آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں ویڈیوز کے نیچے یا اس ویڈیو کے نیچے بھی آپ اگر کوئی سوال کمنٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ سب لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے جو سن کے جو بھائی ہیں جو بلوچستان کے بھائی ہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اگر آپ میں سے کوئی سندھی ہو یا بلوچی ہو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو فیس بک پہ تو لازمی اس کو شیئر کریں یوٹیوب پہ بھی اگر دیکھتے ہیں ہمارے سندھی یا بلوچی بھائی تو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور ان کرزوں سے آپ لوگوں کو فیدہ اٹھانا چاہیے کوٹے بیس پہ جو ہے ہر صوبے کا الگ سے ایک نظام ہے الگ سے ان کا کوٹہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پنجاب کو جائیں گے یا سارے پختونخواہ کو جائیں گے سندھ کو نہیں دیں گے یا بلوچستان کو دیں گے اس میں کوئی ایسا جو ہے سین نہیں ہے سب کے لیے ہے سندھ بلوچستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان پختونخواہ جتنے بھی ہمارے صوبائی لیول کے ہمارے جو بھائی ہیں سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی سٹی کوئی گاؤں کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے سب لوگ اپلائی کریں وزیراعظم کرزہ سکیم ہے اور تیس عرب کے کرزے جو ہیں آپ کو دیے جائیں گے تیس جون سے پہلے پہلے اس میں سے تقریباً ایک عرب کے قریب جو کرزے ہیں وہ دیے بھی جا چکے ہیں مختلف بینکوں کی طرف سے لیکن اس پہ میں الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں ہو کے یہ واقعی کرزے دیے جا رہے ہیں باقی میرا ان سے کوئی کرزوں سے کوئی تعلق نہیں کاف سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کرزے دل با دیں تو میں بھی آپ کی طرح ہی آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتا ہوں میری کوشش رہتی ہے کہ تمام بینکوں سے رابطہ رکھیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ انفرمیشن نکال کے آپ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی میں کوشش کرتا ہوں جس بینک کا آپ کا سوال ہوتا ہے میں وہاں سے انفرمیشن لینے کے بعد آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور باقی اس کے علاوہ میرا بینکوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے اس لئے زیادہ رہتا ہے کہ میرا اپنا ایک پرائیویٹ بیزنس ہے تو اس وجہ سے میرا آنا جانا ہوتا ہے تو اس لئے میں وہاں سے جتنی بھی انفرمیشن مجھے ملتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ سب لوگ بھی ویڈیوز کو لائک کیا کریں چینل کو سپورٹ کیا کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ مزید بھی انفرمیشن اس حوالے سے شیئر کروں گا آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لازمی اس کے نیچے کمنٹ کریں میں جلدی آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا لیکن زیادہ جب سوالات آ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ جب نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی اس کے نیچے فوری کمنٹ کر لیا کریں میرے کوشش ہوتی ہے جو پہلے آٹھ سے دس منٹ میں سوالات آتے ہیں ان کو ریپلائے کر دیا کروں تو ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ